وفاقی وزیر شریر رحمان کی بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی سخت مضمت کہا بی جے پی رہنماؤں نے مسلمانوں کے دلازاری کی شریر رحمان نے کہا کہ عالمی دنیا اور انسانی حقوق کے تنظیم میں اس کا نوٹس لیں بھارتی انتہا پسندی دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے بی جے پی رہنماؤں کے صرف رکنیت معتل کرنا کافی نہیں مودی سرکار کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے بازابتہ معافی مانگنی چاہیے وفاقی وزیر شریر رحمان کی بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی سخت مضمت انہوں نے کہا بی جے پی رہنماؤں نے مسلمانوں کی دلازاری کی ہے عالمی دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں آگے بڑھیں گے پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز ہو گیا گورنر پنجاب نے لاہور میں نیجی پرواز سے مدینہ جانے والے آزمین حج کو رخصت کیا گورنر پنجاب علیہ الرحمان نے ائرپورٹ پر حجاج کو پھولوں کے ہار پہنائے لاہور سے پہلی حج پرواز دو سو بیس آزمین حج کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئی ائرپورٹ انتظامیہ سمیت اے ایس ایف نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے براہ راست آپ کو اسلامباد لیے چلیں گے پی ٹی آئی رہنماؤں بابا روان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انتخابی نشان بلہ ہے ہم نے سوچا اگر بلے لے کے نکل آئے لاکھوں لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہاں آئے تھے اور یہ میں نہیں کہہ رہا جب سپریم کورٹ پاکستان میں بیس ہو رہی تھی حکومت نے کہا کہ یہ جو گراؤنڈ مانگتے ہیں اس میں پندرہ بیس پچیس ہزار لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ تو لاکھوں لوگ ہیں یہ حکومت نے کہا میں نے نہیں کہا تھا حالانکہ میں پی ٹی آئی کو رپیزنٹ کر رہا تھا ان آلات میں اس وقت جو میشت چلائی تھی عمران خان نے اس کے دو اشاریہ آپ دیکھ لیں ایک آپ کسی جگہ سے حاضری کی انڈسٹری سے پوچھ لیں اور دوسرا جو بند ملے تھی جتنی خاص طور پر فیصل آباد میں کراچی سائٹ میں اور پورے ملک میں وہ چلی تھی انہوں نے لوگوں کا کہنا ہے بڑے باخبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کی انرجی اپنے دوستوں کے انڈسٹریل یونٹس کو اور اپنے یونٹس کو دے رہے ہیں اس لیے یہ کمی پیش آئی ہے زیادہ تر بات بابر روان صاحب نے کر لی ہے دیکھیں جی ہوا یہ ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا پہلے جا ہماری حکومت شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں زمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی زمنی انتخابات شفاف نہ ہوئے تو جنرل الیکشن جو جلد ہونے ہیں ان پر سوال اٹھیں گے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل آئے گا کارکن ایسی صورت میں کسی کال کا انتظار نہ کریں مذاکرات کے حامی ہیں لیکن مسلط اگمرانوں سے کیا بات کریں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پنجاب میں جو بیس زمنی الیکشن ہو رہے ہیں تحریک انصاف پھرپور طریقے سے ان میں حصہ لے گی الیکشن کمیشن پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان الیکشن کو شفاف بنائیں اور اگر وہ ناکام دکھائی دیئے تو جنرل الیکشن جو ہونے ہیں اور انقریب ہونے ہیں ان پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان کھڑا ہو جائے گا رانہ سناللہ سابق وزیراعظم اور ملکی سب سے مقبول جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے بڑی سیاسی ہماکت ہو نہیں سکتی یہ غلط فہمی میں ہیں ہمارے کارکنان ایسی حرکت یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا رد عمل فل فور دینا ہے معاشی صورت حال کے بارے میں ایک تشویش کی لہر ہے افراد زر ایک نئی حد کو چھونے والا ہے اور کچھ مہرین سمجھتے ہیں کہیں یہ پچیس سے تیس فیصد افراد زر کو نہ چھو جائے وہ پولیس افسران جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے تشدد کیا ہے ہم نہ صرف ان کی نشاندہ ہی کریں گے ان کے خلاف کاروائی کریں گے ان کے خلاف کیسز ریجسٹر کروائیں گے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ امران خان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی دی گئی ہے زمانت ختم ہونے پر یہی سیکیورٹی ان کو گرفتار کر لے گی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ امران نیازی پر ہنگام آرائی وفاق پر حملوں کے جرائم کے تحت درج دو درجل سے زائد بقدبات ہیں عدالتی زمانت ختم ہونے پر قانون کے مطابق فراہم کی گئی یہی سیکیورٹی امران نیازی کو بڑی خوش اسلوبی سے گرفتار کر لے گی انہوں نے کہا کہ خونی مارچ کا اعلان کرنے والا خود ہی مارچ کے دن سویا رہا شیخ رشید یہ بتائیں کہ وہ پچیس مائی کو کہاں تھے بی جے پی ترجمانوں کے گستخانہ بیانات پر بھارتی نازم المور کی دفتر خارجہ تلبی پاکستان کا بھارتی نازم المور سے گستخانہ بیان پر سخت احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا یہ بیانات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے مدی سرکار کے مسکرہ اہدے داروں کے خلاف اقدامات میں تاخیر پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا بی جے پی ترجمانوں کے گستخانہ بیانات پر بھارتی نازم المور کے دفتر خارجہ تلبی ترجمان دفتر خارجہ کے بطابق پاکستان کا بھارتی نازم المور سے گستخانہ بیان پر سخت احتجاج یہ بیانات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی مدی سرکار کے مسکرہ اہدے داروں کے خلاف اقدامات میں تاخیر پر بھی افسوس کا اظہار کیا بی جے پی ترجمانوں کے گستخانہ بیانات پر بھارتی نازم المور کو دفتر خارجہ تلب کیا گیا اور ترجمان دفتر خارجہ کے جانب سے یہ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں کہ پاکستان کے جانب سے بھارتی نازم المور سے گستخانہ بیان پر سخت احتجاج کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ یہ بیانات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی اور مدی سرکار کے مسکرہ اہدے داروں کے خلاف اقدامات میں تاخیر پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے بی جے پی ترجمانوں کے گستخانہ بیانات پر بھارتی نازم المور کی دفتر خارجہ تلبی ترجمان کے مطابق پاکستان کا بھارتی نازم المور سے گستخانہ بیان پر سخت احتجاج اسی پر بات کریں گے ڈیپیٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد عمران بتائیے گا بھارتی عمرہ جماعت بی جے پی کی ترجمان کے گستخانہ بیانات کے معاملے پر اسلام آباد میں بھارتی نازم المور کی دفتر خارجہ جو ہے وہ آج انہیں تلب کیا گیا اور پاکستان نے بھارتی نازم المور سے بی جے پی کے دو سینڈر احتجاروں کے تحسیق امیز بیانات کی مذہبت کرتے ہوئے شخت احتجاج کیا گیا ہے بھارتی نازم المور کو بتایا گیا ہے کہ یہ بیانات مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور بی جے پی کی خرماؤں کی توجین امیز بیانات سے نہ صرف پاکستان پاکستانی عمام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید فیس پہنچی ہے پاکستان کا بی جی پی حکومت کی جانب سے مذکورہ عدداروں کے خلاف جو اٹھائے گئے تاخیری اور غیر اخلاقی تعدیمی اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے پاکستان کو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف فرقہ ورانہ تشدد اور نفرت میں خطرناک حد تک اضافہ در بھی گہری تشویش ہے یہ بھی کہا گیا تردیمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے مسلمان مقالب جذبات اور ان کی صدیوں پرانی عبادت داؤں سے محروم کرنے کی کوشش ہے اندوسانی معاشرے میں اسلام فویہ کی واضح نتائج کے سوا کچھ رہی پاکستان بی جی پی کی قیادت اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بی جی پی کے عدداروں کی توہیم ہمیں اس تفسروں کو غیر واضح اور طور پر مضمت کریں بھارتی دانواؤں کے خلاف فیصلہ کن اور قابل عمل کاروائی کے ذریعے ان سے خلاف جواب سے ہی کی جائے ترجمان دفتر خالیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی دازم بن اکور کو یہ بھی کہا گیا کہ بھارتر کیے تو وہ جو انسانی حقوق کی خلاف بردیوں سے بچانے کے لیے پھوری اقدامات پرے پاکستان کا عالمی ابرازمی قوام میں متحدہ اور وہ اسی سے بھارت میں خطبنا کا تک بڑھتے ہوئے ہندس وقت سے جو ہے وہ اسلاموفوپیہ کا نوٹس اور اسلاموفوپیہ کا نوٹس جو ہے اس کو لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے جی محمد عمران بہت شکریہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نو جون کو طلب کر لیا گیا واپس بھیجے گئے دونوں اہم بلس کو منظور کرائے جانے کا امکان ہے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کی تاریخ تبدیل کی گئی اجلاس اب سات جون کے بجائے نو جون کو ہوگا سپیکر نے حاصل شدہ اختیارات کے تحت تاریخ تبدیل کی مشترکہ اجلاس نو جون کو سے پہر چار بجے منقض ہوگا ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے واپس بھیجے گئے دونوں بل مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جا سکتے ہیں ملک ریاس کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان سے منصوب آڈیو جالی ہے ان پر پہ در پہ حملے ہوتے رہے اب خاندان بھی زد میں آ گیا معاملے پر قانونی چارہ جوئی کریں گے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا ملک ریاس نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ڈیپ فیک کے ہوتے ہوئے جالی آڈیو بنانا کوئی حیران کن بات نہیں سوشل میڈیا پر ان سے منصوب آڈیو اس ٹیکنالوجی سے بنائی گئی وہ کسی سیاسی جماعت کی موہی میں شامل نہیں ہونا چاہتے انہوں نے الزام لگایا کہ ذاتی اور سیاسی انتقام کے لیے ان کی آواز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے پہلے ان پر پیدر پہ حملے کیے گئے اب خاندان بھی لپیٹ میں آ گیا وہ سازش کے پیچھے موجود افراد کا سراغ لگانے کے لیے ہر قانونی فورم سے رجوع کریں گے پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے پی ٹی آئی راہنماؤں کے جانب سے جالی خبریں پھیلانے کی شدید مضمت کی ہے مشترکہ بیان میں کہا کیا کہ فواد شادری شہباز گیل اور حماد عزر کی جانب سے جالی خبروں کی مضمت کرتے ہیں پی ٹی آئی کی راہنماؤں کا مقصد ملکی میڈیا کو بدنام کرنا ہے میڈیا ادارے اپنے آئینی حقوق استعمال کرنے میں آزاد ہیں اگر پی ٹی آئی راہنماؤں کی جانب سے میڈیا کے خلاف مضمون موہم بند نہ کی گئی تو قانونی کاروائی کی جائے گی پی بی اے اور اے پی این ایس نیچئرمن پی ٹی آئی امران خان سے پی ٹی آئی راہنماؤں کے خلاف پارٹی پالیسی کے تحت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کا راج بر قرار رہے گا تاہم گلگت بلدستان اور بلائی خبر پختونخواہ میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا کئی علاقوں میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے تاہم گلگت بلدستان اور بلائی کے پی میں چند مقامات پر تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے جبکہ خطہ پوٹوہار میں گرد آلود تیز ہوایں چلنے کا امکان ہے کشمیر میں بھی موسم گرم اور خوشک رہے گا ملک میں بجلی کا بہران سنگین لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا ملک بھر میں بجلی کا شارٹ وال سات ہزار سات سو تیرانوے میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے بجلی کی مجموعی طلب ستائس ہزار مجموعی پیداوار انیس ہزار دو سو سات میگا وارٹ ہے اور اسلامباد ریجن میں چھے سے آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہ بتانا ہے ذرائقہ دہات اور زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سب سے زیادہ ہے ملک میں بجلی کا بہران سنگین ہو گیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار سات سو تیرانوے میگا وارٹ تک پہنچ گیا بجلی کی مجموعی طلب ستائس ہزار مجموعی پیداوار انیس ہزار دو سو سات میگا وارٹ ہے ذرائقہ مطابق اسلامباد ریجن میں چھے سے آٹھ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اسے پر بات کریں گے نمائدہ دنیا نیوز علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی ملک بتائیے گا علی ملک سے تفصیلات جانیں گے ملک میں بجلی کا بہران سنگین ہو گیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا مگ بھر میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار سات سو تیرانے میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے بجلی کی مجموعی طلب ستائس ہزار ہے جبکہ مجموعی پیداوار انیس ہزار دوستو سات میگا وارٹ ہے اور ذرائع کے مطابق اسلام آباد ریجن میں شہ سے آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے دہات اور زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سب سے زیادہ ہے کچھ حوالہ کے یوٹیلٹی سٹور سے شیخ خرنوش خریدنا عوام کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے موبائل فون کے بغیر اشیاء کا حصول نہیں ہوگا جس کی وضع سے شہری پریشان ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فاہد بشیر سے آج دیکھیں گجرانوالا کے یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کے لیے سستی اشیاء خریدنا جو ہے وہ مشکل تر مشکل بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹورز پر ککنگ آئل گی اور دالیں بھی دستیاب نہیں ہیں جو اشیاء دستیاب ہیں ان کے لیے موبائل فون کی جو شرط ہے وہ رکھ دی گئی ہے اگر کوئی شہری یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خریدنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو اب موبائل فون جو ہے اپنا ساتھ لانا ہوگا اوٹیلٹی سٹور کے جو یہاں پر عملہ ہے ان کی جانب سے ایک میسیج کیا جاتا ہے نادرہ کی جانب سے پھر ایک پاسورڈ جسے اوٹی پی پاسورڈ کہا جاتا ہے وہ جب ملتا ہے تو اس کی ویریفکیشن کی جاتی ہے جس کے بعد شہری یہاں سے جو ہے وہ اشیاء خرید سکتا ہے مارے ساتھ یہاں پر کچھ خریدار بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس نئی شرط کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں نے وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء کی خریداری کے لیے جو موبائل فون کا ساتھ لانے کی جو شرط رکھی گئی ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ککنگ آئل گی اور جو دالے ہیں ان کی یوٹیلٹی سٹور پر ان کی دستیابی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے جی پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد راولپنڈی میں سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں ٹیمارٹر پیاز آلو سمیت ہر سبزی پہنچ سے دور ہو گئی جبکہ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں فعل نہ ہونے سے ہر سبزی فروش منمانی ریٹ وصول کر رہا ہے تفصیلات منصور ستی سے آج بلکر راولپنڈی اسلامباد میں پٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے بعد سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں ان کو بھی پر لگ چکے ہیں اور ان کی بھی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتے کر رہی ہیں آلو ہو پیاز ہو ٹیمارٹر ہو ادرک ہو لسن ہو یا بھنڈی ہو یا شملہ خووت خرید میں نہیں رہی میں ساتھ ایک شہری موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا سورتیال ہے سبزی کی قیمتوں میں ہم بھوکے مر رہے ہیں ہم مرنے والے ہیں ایک باؤ ٹیمارٹر ہم نہیں لے سکتے آنٹی میں پانی ڈال کے گزارہ کرتے ہیں گھی کا پیکٹ جو ہے چھ سو روپے کا ہے بھوکے مر رہے ہیں انہوں کمرانوں سے اللہ پاک ہماری جان چھوڑا ہے کوشت بھرگی اور سبزی کیا تو کام ہی ختم ہو گیا ابھی پانی میں جو ہے وہ ادھر پیسو کا ملتا ہے جو حالی ہے جو قیمتیں بڑی ہیں اس کی وجہ سے خاص کرے کہ جو سبزی کی قیمتیں اس میں کافی اضافہ ہوا ہے جیسے ٹیمارٹر جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ رپیہ فی کلو ملتا تھا اب وہ جو ہے اسی سے نویر پہ فی کلو ہو چکا ہے اور ہر جو سبزی فروش ہے اس کے اپنے اپنے ریٹس ہیں کیونکہ جہاں پہ پرائس کنٹرول میں جسٹیٹ وہ اپنا کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہر سبزی فروش کا اپنا اپنا ریٹ ہے جس سے شہریوں کی جو مشکلات ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا جی